کیوں رکھا ہے؟ لیش، کیا؟ کیوں نے یہ نام وائف ہاؤس؟ کتر کا پورا بیوی کا گھر ہے اللہ یذیک یہ بندے نے کیا بولا ہے؟ کتر کا پورا لگ کا بیوی کا گھر ہے یہ اللہ یذیک کیا بولتا ہے؟ اچھا بہرحال نام اس کا بڑا یونیک نام انہیں ڈوڑ کے رکھا ہے کھانے شانے ان کے اچھے ہوتے ہیں صفائی کا انتظام بھی ہے ان کے پاس کھانا تو تقریباً میں ختم کری چکا ہوں لیکن اس ریسٹرین کے بارے میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرتا ہوں یہاں پہ یہ آپ کو دے رہے ہیں پیری پیری چکن چکن بار بیگیو اور فش بار بیگیو بھی ان کے پاس موجود ہے گنے کا جوس بھی ان کے پاس آپ کو ملے گا پارکنگ یہاں پہ بہت زیادہ ہے یہی پہ بھی آپ گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں پارکنگ آپ کو ایشو نہیں بنے گا ہاتھ دونے کی جگہ بھی اچھی ہے صفائی سترائی والی ہے اس کے علاوہ جو چکن بار بیگیو ان کا ہے وہ بھی اچھا ہے اور سیباش جو ہے یہ یہاں پہ دیتے ہیں بار بیگیو میں اور جو ان کا نام ہے وائف ہاؤس آج ان سے اس نام کے بارے میں ہم نے پوچھنا ہے کہ آپ نے کیا سوچ کہ یہ نام رکھا ہے ایک یونیک نام ہے اور کھانے بھی اچھے ہیں لیکن نام بھی ان کا بہت یونیک ہے تو یہ بھی سوال ان کے ساتھ کریں گے اچھا ایک دو تین چار پانچ سات اور آٹھ یعنی تھارٹی ٹو بندے یہاں پہ ایک ٹائم میں بیٹھ سجتے ہیں اور یہ جو بی بی کا گھر رہا ہے جس کو وائف ہاؤس کہا جاتا ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماس وینیلا کا جو ہے وہ فلودہ بھی ہے مینگو کا فلودہ بھی ہے مکس فلودہ بھی ہے اچھا گی آر ڈی ایل فلودہ یہ ڈی ہے یا او لکھا ہے یہ کیا لکھا ہے یہ روائل لکھا ہے روائل لکھو نا یہ ڈی کیوں بنایا ہو اس کو یہاں پہ او ٹھیک لکھا ہوا اچھا چلو خالی والی روائل فلودہ جو ہے وہ ہے ان کے پاس سٹرابری فلودہ جو ہے اور گنہ کا جوز جو ہے یہ یہاں پہ دے رہے بھائی گنہ کا جوز میں نے یہاں پہ ٹائی کیا تھا چھوٹا آٹھ بڑا بارہ یہ بندہ ہے یار یہ نام کے پیچھے بتاو یہ اس کا نام وائف ہوس کیوں رکھا ہے لیش لیش why you put this name wife house کتر کا پورا آتنی کا بیوی کا گھر ہے اللہ یدیک اللہ یدیک اللہ یدیک یار یہ بندے نے کیا بولا ہے کتر کا پورا لوگ کا بیوی کا گھر ہے یہ اللہ یدیک کیا بولتا ہے اچھا بہرحال نام اس کا بڑا یونیک نام ان میں اڈوڑ کے رکھا ہے کھانے شانے ان کے اچھے ہوتے ہیں صفائی کا انتظام بھی ہے ان کے پاس یہ والی چائے بھی جو ہے وہ یہ فریش بناتے ہیں یار یہ میوزک بند کرو مجھے نہیں اچھا لگتا ہے اچھا یہ جو ہے نا یہاں پہ چائے بناتے ہیں یہ فریش اس کے ساتھ یہ باقی چیزیں بھی اور باہر سے ان کا ویو اگر دیکھیں نا تو باہر بھی بڑا ہی بہترین ان کا باس ویو ہے اور ویو اس لیے میں اچھا کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں سے اگر آپ لے گی اچھا جو مزے کی چیز ہے لوکیشن کے بارے میں گوگل پہ بھی آپ کو مل جائے گا گوگل میپ میں یہ جو آپ کو سٹیشن نظر آ رہا ہے یہ والا میٹرو کا یہ ہے فریجل سوڈان کا سٹیشن ٹھیک ہے فریجل سوڈان کا یہ جو سٹیشن ہے گراؤنڈ والی سائٹ پہ ایک تو اس طرف ہے نا سٹیڈیم فریجل سوڈان والی جو سٹیشن پہ بہا پہ آئیں گے تو اس پر جا کے اس طرف جائیں گے تو آل سٹیڈیم آ جائے گا یہ دوسری طرف جو ہے اس میں آپ نارت سائٹ بہا آئیں گے تو یہاں سے جب باہر نکلیں گے تو آپ کو جیسے ہی باہر نکلیں گے تو اس طرف آپ کو یہ گراؤنڈ کے ساتھ یہاں پہ وائف ہاؤس کے نام سے یہ رسٹرنٹ ملے گا اور اس کا کھانا ماشا اللہ اچھا ہے ایک دفعہ اس کو بھی آ کے ٹرائی ضرور کریں اچھا جن لوگوں کو لوکیشن ڈونڈنے میں تکلیف ہوتی ہے نا وہ یہ نمبر سیف کریں اور اس پہ ان کو میسج کریں ویڈس ایپ پہ یہ آپ کو لوکیشن بھی بھی دیں گے اور باقی معلومات بھی دے دیں گے